ہیلو دوستو دوستو سی بی ایسی کی طرف سے کئی بار ایسے فیک میسیجز آپ کو آتے ہیں جو کی بچوں کے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں ایسا ہی ایک فیک آیا آپ کا جو ڈیٹ شیٹ کے لیے اور ایک نوٹیفکیشن اور گھوم رہا ہے تو اس کی جاج پرطال کرتے ہیں پھر سے تو ایک جو پہلے ہم نے میسیج کیا تھا جس میں ایک ڈیٹ شیٹ دی گئی تھی وہ فیک نکلا تھا اب یہ نوٹیفکیشن آیا ہے کہ کب سے جو ایگزامز ہوں گے اور کب سے پریکٹیکل شروع کیے جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اس میں جو بتایا ہے کہ چار مئی دوزار بائیس سے یہاں پر دسمیں اور باروی کے ایگزامز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہیں پریکٹیکل کب سے شروع ہوں گے پریکٹیکل ایک مارچ سے شروع کر دی جائیں گے جس میں کی سارے بچے آرام سے اپنا کوئی ٹوٹل اپنے پریکٹیکل کو دے پائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں کافی کنفیوزنگ کرنے والی ہیں ہمارے بچوں کے لیے تو اس طرح کی ویڈیوز آپ نہ دیکھیں ایسے جو میسیجز ہیں ان کو آپ نہ شیئر کریں اب یہاں پر دیکھو ایک اور بات بول دی کہ ان کی جو ڈیٹ سیٹ ہے وہ جلدی جاری کی جائے گی اور ایک جو بات جو لکھتی ہے کہ ہمیشہ اوفیشل ویب سائٹ پر ہی آپ اس کو فائنل کریں اس کے بینا کہیں پر بھی آپ فائنل چیک نہ کریں تو یہاں پر اس سے سمبندیت یہ جانکاری آپ لے لیجئے اور اس سے سمبندیت ٹویٹر پر سی بی ایسی کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آ گیا ہے کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ فیک ہے جو مارک سیٹ آئیں گی یا نہیں آئیں گی وہ ابھی بعد میں بتائیں گے ریزلٹ کب آئے گا اس کی ڈیٹیل بھی ابھی سی بی ایسی نے ریلیج نہیں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل کی ڈیٹ کب سے ہوگی وہ بھی ابھی سی بی ایسی نے ریلیج نہیں کی ہے تو ساتھیوں یہ ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ سی بی ایسی نے فیک اس کو قرار کیا ہے کہ یہ فیک ہے اور یہ سائن بھی جالی ہیں تو آپ ان سے دور رہیے اور جیسے ہی کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے آپ کے لیے سی بی ایسی کی طرف سے آپ کو اس چینل پر عوشہ ملے گا سچی چیزیں ملیں گی آپ کو اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں وہاں پر بتاؤں گا تو اس طرح سے یہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ فیک ہے آپ اس کو نہ سمجھے اور اس پہ وشواس نہ کریں آپ اپنی پڑھائی کریں ابھی آپ کا سلیوز کافی بچا ہوا ہے اس کو دیان سے پڑھیں اور جو یہ اس طرح کی خبریں ہیں ان پہ وشواس نہ کریں آشا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جرور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس جانکاریاں ملتی رہے